سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ہم یہ سمجھتے ہیں صرف آنگن میں کمکمیں لگا کر ہم اس شاقان رسول میں اپنا نام درج کرا لیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں صرف جلوس نکال کر عاشقان رسول میں اپنا نام درج کرا لیں گے کمکمیں لگاتے ہو لگاتے رہنا چندیاں لگاتے ہو لگاتے رہنا جلوس نکالتے ہو نکالتے رہنا جلسے کرتے ہو کرتے رہنا لیکن کبھی حضور کے دل کبھی تو خیال کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کبھی تو خیال کرو حضور علیہ السلام کے قلب انور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی اپنے چہرے سے داڑی مڈا کر گٹر میں پھینک دیتا ہوگا آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی نوجوان زنا کے اڈے پر جا کر کسی کی عصمت کو تارتار کرتا ہوگا حضور کے قلب انور پر اس وقت تک کیا گزرتی ہوگی جب رات کے تین تین بجے تک ہم اپنے کانوں میں ائر فون لگا کر گانے اور میوزک سن رہے ہوتے ہوں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سچی بات تو یہ ہے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہہ دوں جس دل میں عشق رسول ہوتا ہے اس دل میں گناہ کی محبت نہیں ہوتی دو محبتیں ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہمیں احتساب کرنا ہوگا اگر دل میں گناہ کی محبت ہے تو عشق رسول میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے اگر سچا مکمل عشق رسول کامل عشق رسول ہو تو یقیناً دل سے گناہ کی محبت نکل جائے گی دل سے گناہ کی محبت باہر ہو جائے گی دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی اس کے ثبوت میں ایک تاریخی واقعہ ارز کروں اس کو دل کے کانوں سے سننا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک شخص تھے مکہ مکرمہ میں ان کو لوگ فوزالہ کے نام سے جانتے تھے یہ جو جوان تھا فوزالہ اس جوان کو لوگوں سے ہسی مزاک کرنے کا بڑا شوق تھا اکثر لوگوں کے یہ مو لگے رہتے تھے فوزالہ اور ہسی مزاک کرتے تھے اور اسی ہسی مزاک میں ایک ایسی لڑکی سے بھی دل لگی کرتے تھے کہ جس کا گھر مسجدِ حرام کے آس پاس ہوتا تھا اور ان کی عادت تھی کہ جب وہ کعبے کے تواف کے لیے جاتے تو جاتے ہوئے بھی اس لڑکی کے گھر بیٹھتے اور جب کعبے کا تواف کر کے نکلتے تو بھی اس لڑکی کے گھر بیٹھتے اور ہسی مزاک کرتے ایک دن فوزالہ اس لڑکی کے گھر جاتے ہوئے اس سے ہسی مزاک کرتے ہیں اور پھر مسجدیں حرام میں داخل ہوتے ہیں جب مسجدیں حرام میں داخل ہوتے ہیں تو مسجدیں حرام میں داخل ہونے کے بعد وہ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت شخصیت ہے حسن جمال کا مجسم وہ کعبے کے تواف میں مصروف ہے فوزالہ نے دیکھا اور دیکھ کر وہ حسن دل کو بھا گیا اور آنکھوں کے راستے وہ حسن دل میں اتر گیا اور فوزالہ ایسا نہیں کہ اس ذات سے بے خبر تھے فوزالہ اس ذات کو جانتے تھے لیکن قدرت جب کسی پر حسن رسول کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے حسن پر اپنی غیرتوں کے پردے ڈال رکھیں جس کو دکھایا اس کو دکھایا اور جس کو نہیں دکھایا وہ کبھی نہ دیکھ سکے اسی لئے تو حضور کو بار بار دیکھ کر بھی ابو جہل ایمان نہ لیا اور بغیر دیکھے ہوئے اوے سے کرنی فیدا ہو گئے سب کچھ لٹا بیٹھے آج بھی بغیر دیکھے لوگ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے رہے ہیں تو فضالہ نے دیکھا اور اس دن کیا دیکھنا تھا کہ وہ حسن آنکھوں کے رستے دل میں اتر گیا لیکن چونکہ محبت لالچ بڑی پیسے کی محبت دولت کی لالچ بری چیز ہوتی ہے فضالہ نے سوچا کہ محمد عربی روح فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا تواف اکیلے کر رہے ہیں اور کوئی موجود نہیں ہے تو لاؤ اپنے پاس خنجر ہے اسی خنجر کو ان کے سینے میں اتار دیں تاں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے بس وہ یہ سوچ کر حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگے آقا کریم نے ان سے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں آقا فرماتے ہیں کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں محمد عربی پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دوں فضالہ حیران رہ گئے کہ میرے دل کی بات حضور کہنے ہیں حضور میرے دل کی بات اور آقا نے پھر سینے پہ ہاں مار کے کہا فضالہ ایسا نہیں سوچتے فضالہ کہتے ہیں دستِ اقدس سینے پر کیا لگنا تھا کہ میرے دل سے حضور کی قدورتیں نفرتیں سب دور ہو گئی اور حضور کی محبت اور عشق کو پیدا ہو گئے اور فضالہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھے کہ فضالہ مسلمان ہو گئے جب فضالہ نے کلمہ پڑھا فضالہ نے گزارش کیا رسول اللہ ایک تواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں اس بس منظر کو بلکہ اس منظر کو جب تصور کی نگاہ میں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ فضالہ کتنے خوش نصیب تھے کہ کلمہ پڑھ کر ان کو دو کعبے کا تواف ایک ساتھ کرنا نصیب ہوا اس لیے کہ کعبہ ہیں کعبے کا کعبہ ہے اور پھر فضالہ ہے یعنی دو کعبوں کا تواف ایک ساتھ فضالہ کر رہے ہیں قیامت تک کعبے کا تواف کرنے والے تواف کریں گے لیکن اس شان کا تواف اب کون کرے گا کہ ایک طرف کعبہ پھر کعبے کا کعبہ اور پھر فضالہ بارحال ایسا تواف کرنے والوں نے بھی کیا ان کے مقدر پر سلام ہے ہزار بار سلام ہے جنہوں نے اس شان سے کعبے کا تواف کیا اب تواف کعبہ کر کے جیسے ہی فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو فضالہ جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو اس لڑکی کا گھر بھی آیا وہ انتظار میں تھی کہ فضالہ روز کی طرح تواف کعبہ سے فارگ ہو کر پھر میرے گھر آئے گا پھر دیوار شکن قہے لگیں گے پھر حسی مزاق کا دور چلے گا اور پھر فضالہ میرے دل کو خوش کر کے اپنے گھر کی طرف جائے گا لیکن جیسے ہی فضالہ اس لڑکی کے گھر کی طرف آئے اب کیا دیکھا کہ وہ لڑکی تکتی رہ گئی اور فضالہ آگے نکل گئے لڑکی نے فضالہ کو دیکھ کر کہا فضالہ ادھر آؤ فضالہ ادھر آؤ فضالہ نے اپنے قدموں کو روکا اور نگاہ نیچی کر کے کہا اب میں تیرے کام کا نہ رہ گیا فضالہ کہتے ہیں اب میں تیرے کام کا نہ رہ گیا لڑکی نے کہا کیوں جاتے وقت کوئی توہین ہو گئی کوئی بے عدبی ہو گئی کوئی خطہ ہو گئی کوئی لگزش ہو گئی کیا ہو باپ آپ آتے نہیں فضالہ کہتے ہیں جب تک حقیقی حسن سے نگاہیں نہ ملی تھی تیرے حسن کا دل دالا تھا جب دل مالک دل کو دے بیٹھا تو اب تجھے کیا دے سکتا ہوں اب کسی کو کیا دے سکتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں چند سکنڈ کی چند سکنڈ کی محبت رسول نے فضالہ کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا دل کی دنیا کو زیرو زمر کر دیا ہم تو پیدائشی آشق رسول ہیں پھر ہم رستہ چلتے ہوئے پوشٹر کیوں دیکھتے ہیں ہم تو پیدائشی آشق رسول ہیں راتوں کو ہم موبائل میں زنا کے مناظر کیا دیکھتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں ہم تو پیدائشی آشق رسول ہیں تین تین گھنٹے بیٹھ کر کے سنیمام کے کیا مناظر دیکھتے ہیں پتا چلا جہاں حقیقت میں اس کے رسول آتا ہے پھر فضالہ جیسا ہر محبت سے ہاں تھو لیتا ہے اور انہی کہو کر کے رہ جاتا ہے اے دیوانگان عشق رسول سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والو علماء اہل سنت کی اس عظیم و شاد محفل میں آنے والو ذرا ٹٹولو تو صحیح واقعی ہمارے دلوں میں محبت بھی ہے ہمارے دلوں میں پیار بھی ہے ہمارے دلوں میں عشق بھی ہے ارے جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی محبوب کی گلی سے نکلنا نہیں چاہتے ہر وقت تصورات میں خیالات میں تخجلات میں وہ محبوب کی گلی کو بام و در کو رکھتے ہیں روزہ رسول کو رکھتے ہیں ہم کیسے اس شاکھ ہیں ہمیں تو کبھی کئی کئی برس تک کئی کئی دن تک کئی کئی مہینے تک حضور علیہ السلام کی یاد بھی نہیں آتی موسیقا موسیقا موسیقا